اسلام علیکم میں ہوں نازی آلی ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ میرے سامنے اس باکس کو دیکھ کر تو اندازہ نہیں لگا سکیں گے مجھے اس کی انباکسنگ کرنی ہے اور آپ کو دکھانا ہے کہ اس کے اندر سے کیا امیزنگ چیزیں نکلنے والی ہیں اس دن کا مجھے بہت بے چینی سے انتظار تھا فائنلی یہ مجھے اپنا پارسل مل گیا ہے پروم پاکستان انٹرپنیورہ اب ہم اس کے انباکسنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں سے میرے لیے کیا کیا سپرائزز ہیں اور کیا کیا امیزنگ پروڈکٹس ہیں جو مجھے ملنے والی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 so friends these are all the amazing products اور forever living products thank you so much Pakistanerپن اور آپ جنہوں نے اتنی اچھی packaging کے ساتھ مجھے یہ products ڈیلیور کی ہیں کہ ایک بھی product جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہی ہے سب اپنی اپنی اصلی حالت میں ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی quality جو ہے وہ best ہے وہ ان کی expiry date سے پتا چل رہا ہے کہ میں اگر آپ کو قریب سے دکھاؤں شاید آپ کو دیکھ جائے ان کی expiry سے پتا چلتا ہے کہ یہ فریش ہیں تو اس بات کا تو کنفرم ہو گیا کہ پاکستان انٹرپنور حب سے جب آپ فوریور لیونگ پروڈکٹس کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اگر آرڈر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس فریش ڈیلیور ہوتی ہیں اور ان امیزنگ پیکجنگ کے آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سیفلی آپ تک پہنچتی ہیں میں نے کیونکہ لاجر پیک بوائے کیا تھا اس لئے میرے پاس ان سب پروڈکٹس کے ساتھ ان کے اور بھی پروڈکٹس ہیں جیسے کہ الویرہ جیل کا ایک اور کین ہے اسی طرح سے بیری نیکٹر کا ایک اور کین ہے اور تقریبا ٹویلو میرے پاس ٹویل جیل ہیں اور شیمپو کنڈیشنر اور ٹی لوسن ٹی اور یہ ہے رویل جیلی اس کی بھی میرے پاس دو کونٹیٹیز آئے ہیں یعنی کہ دو بوٹلز تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آج ان پروڈکٹس کی انبوکسنگ کیوں کر رہی تھی یہ پروڈکٹس ہیں فوریور لیونگ پروڈکٹس کی تو میں نے اس کمپنی کو کیوں جوائن کیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اصل میں ہاؤس وائف ہوں اور میری ایڈوکیشن جو ہے وہ ایمیسی میتھمیٹکس ہے میں نے ڈیفرنٹ سکولز میں جوبز کی کیونکہ میٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کسی بھی سکول میں چلے جائیں خاص طور پر ایسی سکولز جو کہ انٹرنیشنل سکولز ہیں تو وہاں آپ جائیں تو وہ آپ کو میٹس کے لیے فورن سے آپ کو ہائر کر لیتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب میٹس کی کوئی ٹیچر آتی ہے تو وہاں پہ جو سینئر ہوتے ہیں وہ ضرور اس کی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں نکالتے ہیں کوئی پولٹکس کرتے ہیں لیک پولنگ کرتے ہیں اور اس کا امیج خراب کرتے ہیں یہ ہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا کیونکہ میں پولٹکس نہیں کر سکتی تو مجھے جو تھا وہ سکولز کی جو آپ جو ہے وہ سوٹ نہیں کی تو میں نے اس جو آپ کو کوئٹ کر دیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے اس کے بعد میں کچھ ہی ایسے کام کے تلاش میں تھی کہ جہاں پہ میں خود سے کام کروں اس کی ذمہ دار بھی میں خود ہوں اور میں اسی میں گرو کر سکوں اپنے پلبوتے پر تو اس میں مجھے سب سے بیس جو کام لگا وہ لگا آن لائن بزنس آن لائن بزنس کی جہاں میں نے ریسرچ کی تو مجھے جہاں سب سے بیسٹ بزنس لگا وہ لگا فوریور لیونگ پروڈٹس اب فوریور لیونگ پروڈٹس ہی کیوں فوریور لیونگ پروڈٹس اس لیے کہ ان کا جو مارکٹنگ پلان ہے وہ سب سے بیسٹ ہے آپ دیکھیں اگر ہم کسی بھی ایم ایل ایم کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں نیٹ ورک مارکٹنگ ہوتی ہے لیکن نیٹ ورک مارکٹنگ کا نام سنتے ہی لوگوں کو عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے کہ پتا نہیں اس میں کیا کرنا پڑے گا یہ ہے وہ ہے بٹ ایسا نہیں ہے آپ کو بزنس پلان جب سمجھ آ جاتا ہے جب آپ کو کام کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے تو سب سے بیسٹ بزنس ہی یہ ہے اب نیٹ ورک مارکٹنگ ہی کیوں نیٹ ورک مارکٹنگ اس لیے کہ آپ اگر کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں بینک میں چلے جائیں چاہے آپ کسی بھی آپ پرائیوٹ سیکٹر میں یا کسی سرکاری اداروں میں بھی چلے جائیں اور وہاں پہ آپ جوب لیں اور جب آپ جوب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ ایک ایسا محول دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر وقت لیٹ ڈاون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ جو لوگ وہاں پہ ایکسپیڈینس دوتے ہیں کئی سالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ پہ تف نائم دیتے ہیں اور آپ کی گروت نہیں ہونے دیتے لیکن نیٹ وک مارکٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا اس میں نئے آنے والے کو جو سپورٹ ملتی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ جو آپ سے سینئر ہوتے ہیں ان کی گروت بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو اس لیے وہ آپ کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی گروت نہ صرف آپ کو فائدہ دیتی ہے بلکہ آپ کے سینئرز کو اور آپ کے اپلائن کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے یہاں پر مل کر کام ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تو اس لیے مجھے نیٹ وک مارکٹنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند آئی اور نیٹ وک مارکٹنگ میں آپ کو ٹائم کا جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر ایک عام انسان ہے تو وہ آٹھ سے دس گھنٹے کام کر سکتا ہے اسے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا اور اگر آپ کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور وہی آپ کے آٹھ سے دس گھنٹے جو ہیں وہ ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں فور ایکزامپل آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آٹھ لوگ اور کام کر رہے ہیں اور آپ سب ملکے بھی آپ ملٹیپلائے کر کے دیکھیں کہ وہ کتنے گھنٹے بل جاتے ہیں اگر آپ نائن کو ایٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو کتنے گے سیونٹی ٹو آرز تو سیونٹی ٹو آرز آپ نے کام کیا حالانکہ وہ سارا کام آپ نے اپنے اکیلے نہیں کیا آپ کی ٹین نے آپ کے ساتھ ملکے کیا تو آپ نے اسی طرح سے ہی گروہد کی تو اس لیے نیٹ وک مارکٹنگ میں کام کرنے سے جو گروہد ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹ ہوتی ہے آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے نیٹ وک مارکٹنگ کے لیے فور ایوری ونگ سیلیکٹ کیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آن لائن بزنس کی طرف آنے کا سوچا اور میں نے سوچا کہ نیٹ وک مارکٹنگ کو جوائن کروں گی تو میں نے ریسرچ کی اور جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے فور ایوری ونگ پروڈرز کا پروفائل سب سے زیادہ اچھا لگا اور بلکہ وہ ہی سب سے زیادہ بہتر لگا کیونکہ یہ کمپنی 1978 سے ورک کر رہی ہے اور اس کی پروڈرٹس جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آرگینک ہے اس کی پروڈرٹس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کمپنی جو ہے ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ہے یعنی کہ اس پر کوئی بھی ایک بھی روپے کا کبھی بھی کوئی لون نہیں ہوا ہے اور یہ اپنی پروڈرٹس کے کیاپ سے لے کے ہر چیز خود مینفیکچر کرتی ہے تو اس کی کالیٹی کیوں نہیں بہتر ہوگی اور یہ اورگینک ہے اور اس 170 پلس کنٹریز میں کام کر رہی ہے جہاں پر لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک ویلنس انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہوا ہے وہ سب سے پہلے تو میری سیلپ گرومنگ ہے اس میں جو سب سے ادھیل ہے کہ اس میں ورک کرنے سے میری کمیونکیشن سکلز وہ بہت زیادہ پولیش ہوئی ہیں آپ جب اس نیٹ وک مارکٹنگ میں آتے ہیں تو آپ کو فری سکلز سکھائی جاتی ہیں آپ کو اس میں آپ کی جو سیلپ ڈیویلپمنٹ ہے اس پہ کام ورک کیا جاتا ہے اور آپ کو پولیش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ایک برینڈ بن کے سامنے آتے ہیں تو میں اپنے اندر یہ چیز فیل کرتی ہوں کہ میری سکلز بہت زیادہ ڈیویلپ ہوئی ہیں اور میں نے وہ سائے چیزیں سکھی ہیں جو کہ مجھے پتا بھی نہیں تھی اور جو میری کمیونکیشن سکلز ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیویلپ ہوئی ہیں کہ اب میں چار لوگوں میں بیٹھ کے بات کروں تو وہ میری بات نہ صرف سنتے بھی ہیں بلکہ وہ سمجھتے بھی ہیں اس طرح سے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیر کرنا بھی آگیا پروڈرز کی اگر کوالیٹی کی بات کی جائے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا جکی ہوں کوئی 100% اورگینک ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو وہ الویرہ کا استعمال کرتے ہیں جو بھی ہنی کا یوز کرتے ہیں وہ اس کو خود سے گروہ کرتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس جتنے بھی فیلڈز ہیں جہاں پر وہ الویرہ کو گروہ کرتے ہیں وہ بلکل اورگینک طریقے سے کرتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا سپریر یا پیسٹی سائیڈ یوز نہیں ہوتا اور ایک اور بات جو ایک مسلمان ہونے سیف ہیں تو یہ بات بھی میرے لئے بہت ایک پوائنٹ تھا کہ میں جو پرودکٹ خود یوز کر رہی ہوں یا دوسروں کو ریکمینڈ کر رہی ہوں وہ مکمل طور پر ہنڈر پرسنٹ حلال ہیں اب میں آپ بتاتی ہوں کہ ان پرودکٹ کا یوز آپ کے لئے کتنا بینیفیشل ہے زاہری بات ہے جب آپ برین آپ کو سگنل دیتا ہے کہ آپ کو پیئن ہو رہا ہے اور اس کے لئے پیئن کلر کھاتے ہیں تو پیئن کلر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ درد اور آپ کی برین کا کنیکشن وہ پیئن کلر کار دیتا ہے اور آپ کو لگتا درد نہیں ہو رہا تو زاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی سائیٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے جو آپ کے اور گن پہ ہوتا ہے لیکن جو فوریور لیوینگ پروڈکٹس ہے اس کی جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ اتنی اور گین ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کی اس پروڈلم کو ٹارگٹ کرتی ہیں نہ آپ کے دوسرے آرگن کو اس میں ان کو بھی نقصان پہنچائیں تو یہ ان پروڈکٹس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے سو فرنڈز اب تو میرے پاس یہ پروڈکٹس آگئی ہیں اور میں ان سب کو use کرنے والی ہوں اور ان سب پروڈکٹس کا one by one review میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینک you اللہ پیس